خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت محکمہ جنگلات اور حمزہ بیگ ویلفر سوسائٹی کے زیرہ تمام ہفتہ شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا اس حوالے سے پنجاب انیورسٹی جہلم کیمپس میں تقریب کینکات کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر جہلم راو پرویز اختن نے بطور مہمانے خصوصی پودا لگا کر واقع میں شرکت کی جبکہ تمام تحصیلوں میں اسسسنٹ کمیشنرز نے اپنے اپنے دفاتر میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے عمران خان ہمارے جو وزیراعظم پاکستان ہیں ان کے ویجن کے مطابق کلائیمیٹ چینج کے لیے جو کام ہو رہا ہے یہ ہماری آنے والی نسلوں کی سروائیویل کی بہت ضروری ہے اور اسی میں گورنمنٹ آف پنجاب نے خدمت آپ کی دہلیز کا پروگرام شروع کیا جس میں ہمارا ٹوٹل جو ٹارگٹ ہے وہ تو ون پائنٹ ایٹ ملین کا ہے ہمارے زیلا کا اور اس میں ہم جو ایڈیشن کی ہے وہ پانچ میعوا کی فارس کی ہے یہ میعوا کی فارس جو ہیں یہ جلدی گروہ کر کے اور ہماری کلائیمیٹ چینج میں بہت پوزٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اور اسی لیے پنجاب انیورسٹی کے ہم ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری اس جو کیمپین ہے اس میں ہمارا پورا ساتھ دیا اور یہ ہمیشہ شجرکاری میں ماشاء اللہ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں اور آج بھی یہ میعوا کی فارس جو یہ انہی کے تعامل سے ہم یہاں پر اس کا اناغوریٹ کر رہے ہیں تقریب میں ڈیویزنل فارس آفیسر صدیر احمد مغل، میع فیصل، سب ڈیویزنل فارس آفیسر وقاش شاہ اور معروف سماجی شخصیت مرزا توصیف بیگ سمیت محکمہ جنگلات کے افسران و اہلکاروں اور پنجاب انیورسٹری جہلم کیمپس کے انتظامیات طلبہ و طلبات نے بھرپور انداز میں شرکت کی درخت ہماری زندگی میں بہت اہم قیدار ادا کرتے ہیں اور یہاں پہ آج پنجاب انیورسٹری میں آج بہت اچھا ایونٹ ہوئے شجرکاری کے حوالے سے جہاں پہ بہت سارے سٹوڈنٹس نے بہت سارے پلانٹس لگائے ہیں صدیر احمد مغل نے کہا کہ سرسبز پاکستان ہماری منزل ہے درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے آنے والی نسلوں کو سرسبز و شدہ پاکستان کا توفہ دیں آج موسم برسات کی یہ آج پہلی تقریب تھی تو اس موسم برسات میں 1.8 ملین کا ہمارا ٹارگٹ ہے جو مختلف محکموں اور جنگلوں میں بیچ کی وجائی کے ذریعے ہم اچیف کریں گے اس کے علاوہ پانچ میاں واقع فارس جو ہیں وہ زلے پر میں لگائے جائیں گے اور آج جو تقریبات کا سسلہ شروع ہوا ہے یہ پورے زلے میں ہو رہا ہے اور اسی طرح یہ ایکٹیوٹیز جاری رہیں گے دی ایف او محکمہ جنگلات صدیر احمد مغل کے مطابق رواہ ہفتہ ہفتہ شجرکاری منایا جا رہا ہے جو 18 جولائی تک جاری رہے گا مرزا کفیل بے کیفی وائس آف جہلم